بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیص طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلبہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے جماعت دہم اردو قوائد و انشاء کی تفہیم عبارات ہم شروع کرنے لگے ہیں اور تفہیم عبارات کے حوالے سے آپ سے سب سے پہلے ہدایات کا تذکرہ ہوگا اور پھر اس کے بعد عبارت نمبر ایک اور دو ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ تفہیم عبارات کے حوالے سے آپ کے قوائد و انشاء والوں نے کیا لکھا ہے کہ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی قصے بھی پڑھے ہوں گے سنی ہوئی کہانی سنائیے اور پڑھے ہوئے قصے لکھئے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے زبان آپ کا بیان وہی نہ ہوگا تو بچوں اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے کہ پیر والے دن آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے اور سلیبس اس ہفتے کو چھوڑ کر یہ جو ہفتہ چر رہا ہے اس کو چھوڑ کر اس سے پہلے پہلے کا سلیبس ہوگا وہ بھی آپ کو بتانا تھا شروع میں بھول گیا اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور پھر تفہیم عبارت کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی قصے بھی پڑھے ہوں گے سنی ہوئی کہانی سنائیے اور پڑھے ہوئے قصے لکھئے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی آپ اپنی سمجھ اور قابلیت اپنی زباندانی اور الفاظ کے یادائش سے کام لے کر وہی بات اپنے لفظوں میں ادا کر رہے ہیں اس کو فام عبارت کہتے ہیں یعنی یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ کسی عبارت کو پڑھ کر آپ نے جب اسے دوبارہ لکھنا ہوگا تو وہ اس طرح کی نہیں ہوگی تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ آپ نے اس عبارت کو سمجھا ہے اور پھر اپنے الفاظ میں اسے لکھا ہے تو یہی اصل میں مطلوب اسی کو فام عبارت کہتے ہیں لکھی ہوئے عبارتوں کو مضمون ہو یا کہانی افسانہ ہو یا علم مقالہ اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ اسے سمجھیں گے اور اس کے مطلب کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں گے اس عمل سے زہانت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے بچوں جو میں آپ کو زور دیتا ہوں اردو میں کہ کوئی بھی چیز آپ کو لکھ کر نہیں دی جائے گی آپ سبق کو پڑھ کر ہر چیز اس سے اخذ کریں گے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھ لو یہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے زہانت بڑھتی اور لکھنا آتا ہے اور یہ ہی ہمیں مطلوب ہے دوسری دوسرے کی بات سمجھ کر اسے اچھے طریقے پر اسے اچھے طریقے پر سمجھانا قابلیت کا کام ہے آپ کو یہ مشک کرنی چاہیے تاکہ علمی لیاقت میں اضافہ ہو اور عدب سمجھنے کی خدادات صلاحیت بڑھتی رہی یعنی زبان دانی کے سمجھنے کے لیے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اس کام سے بڑھتی چلے جائے گی لوگ آپ کی قابلیت سے واقف ہوں اور آپ اچھے انداز میں جواب لے کر اپنے ممتحین کو بھی مطمئن کر سکیں آپ آئندہ صفحات میں کچھ اقتباسات پڑھیں گے یہ پیراگراف آپ کی درسی کتاب سے نہیں لیے گئے مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر اپنی کتاب سے ذرا آگے بڑھے اور جو آپ کو پڑھایا گیا اس کی روشنی میں وہ تحریریں بھی سمجھیں جو پڑھائی تو نہیں گئی مگر آپ کی قابلیت کے مطابق ہیں اور آپ انہیں پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ذرا توجہ کریں تو ان عبارتوں کا مطلب سمجھا بھی سکیں گے ان عبارتوں کو غور سے پڑھئے اور مطالقہ سوالات کے جوابات دیجئے تو بچوں سوالات کے جوابات دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو عبارت سمجھ میں آگئی ہے تو نمبر ایک ہے کہ پنجاب کی حد ان دنوں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جیپال تھا اور کی جگہ پہ آپ جب بھی لگا سکتے ہیں یعنی جب یہاں کا راجہ جیپال تھا اس وقت پنجاب کے حدود آج تو اٹک تک ہے نا لیکن پنجاب کے حدود اٹک تک نہیں تھی بلکہ افوانستان میں غزنی تک تھی جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی اب جب راجہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو پنجاب کے حصے اپنے اپنے حصے لینے پہ تلے ہوئے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو راجہ نے کیا کیا ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی چنانچہ دفعہ تن ملغان پر جا دیرے ڈالے یعنی اس نے ایک بڑا لشکر لیا اور ملغان جو افوانستان میں ایک جگہ ہے وہاں جا کر اس نے وہ ٹھہر گئے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا پشاور سے لے کر اتنا بڑا لشکر تھا کہ پشاور سے لے کر کابل تک اس نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا ادھر سے سبک تو گین بھی نکلا غزنی کے کا حکمران سبک تو گین تھا اور سبک تو گین بھی ادھر سے نکلا چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی کہ دفعہ تن آسمان سے گولے پڑنے لگے دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی یعنی آمنے سامنے رکی ہوئی تھی ٹھہری ہوئی تھی اور ہر ایک فوج یہ چاہتی تھی کہ دوسری فوج قدم اٹھائے تو ہم اس کے ساتھ جنگ شروع کریں اور ایسے میں ہی آسمان سے گولے پڑنے لگے گولے پڑنے لگے اولے پڑنے لگے بھائی بچو ایک آسمان سے تین طرح کی چیزیں آتی ہیں اوپر سے ایک کو ہم بارش کہتے ہیں ایک کو برف کہتے ہیں اور ایک کو اولے کہتے ہیں بارش تو پانی کے قطرے ہوتے ہیں اور برف جمع ہوئے پانی کے قطرے ہیں لیکن گالوں کے شکل میں نرم نرم اور جو اولے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں بھنٹوں کی طرح سخت ہوتے ہیں اور برف جب پڑتی ہے تو وہ ایسے تہبت ہے دھیر لگتی چلی جاتی ہے زمین پہ اور اولے اتنے نہیں پڑا کرتے لیکن اگر کبھی وہ بھی بہت زیادہ پڑ جائیں تو وہ بھی زمین کو بلکل سفید کر دیتے ہیں اور ان کی بھی تہب بن جاتی ہے تو اسی طرح کہ کہتے ہیں کہ گولے کہا اولوں کو گولے پڑنے لگے یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہوگی تو بھئی بچوں اس کو کبھی کبھی برف بھی کہہ دیتے ہیں لیکن برف ہوتی نہیں وہ اولے ہوتے ہیں وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے کون لوگ غزنی کے لوگ سبقتوگین کے فوجی کیونکہ وہ تھنڈی جگہ کرینے والے تھے انہیں خبر بھی نہ ہوئی یعنی انہیں تو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہو گیا کتنی اولے پڑے تو کیا ہوا کیونکہ یہ تو پہاڑی اور تھنڈے علاقوں کے لوگوں کے معمول کی بات ہے کہ کبھی بارش ہوتے 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 اولے پڑیں گے اور سردی بھی پڑ جائے گی اور گزر جائے گی تو اس لئے انہیں کہا کہ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے یعنی برف میں رہنے کے آدھی تھے انہیں خبر بھی نہ ہوئی ہندوستانی بچارے اپنے لحاف اور رزائیاں نھوڑنے لگے اب لحاف اور رزائیاں شاید وہ ساتھ دے کے بھی گئے ہوں لیکن رزائیاں اور لحاف بھی ناکافی ہو گئے اس لئے کہ اتنی شدید سردی ان کے لئے ناقابل برداشت تھی اگر ان کے لئے وہاں اس کو قابل برداشت بنانا تھا تو اس کے لئے گرم کمرے اور آگ کا جلا ہوا ہونا ضروری تھا جو وہاں موجود نہ تھی مگر وہاں رزائی کا گزارہ کہاں سیکڑوں اکڑ کر مر گئے ہزاروں کے پاؤں ہاتھ پاؤں رہ گئے رہ گئے یعنی وہ کام نہیں کر رہے تھے اور جو بچے ان کے عوثان جاتے رہے وہ ڈر اور خوف زدہ ہو گئے کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں اتنے مفلوچ ہو گئے تو ہم کیا کر لیں گے اب دیکھو بھی بچوں اس عبارت کو ہم نے سمجھا عبارت کیا تھی کہ کہیں تاریخ کے کسی باب سے اٹھا کے انہوں نے ایک شاہ پہرہ آپ کے سامنے رکھ دیا ایک پہرہ گراف آپ کے سامنے رکھ دیا اور اس کو اس کو آپ جب آپ پڑھ کر سمجھ لیں گے تو پھر اس کے سوالات کے جوابات دینے سے پتا چلے گا کہ آپ کیا اور کتنا سمجھیں تو سوال نمبر ایک ہے کہ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کہ کس زمانے میں تو بچوں اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یاگا جہ پال تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب راجہ یہاں کا جہ پال تھا تو پھر سیدھا جواب ہو گیا بات سمجھ میں آگئی کہ راجہ جہ پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی جہ پال کون تھا سبکتوگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بھائی بچو اس پہرے سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ جہ پال کون تھا یہ پنجاب کا راجہ تھا پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتوگین کے بارے میں ہمیں اس پہرے سے کوئی زیادہ پتا نہیں لگا اتنا پتا لگا ہے کہ یہ غزنی کا حکمران تھا لیکن بچو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کہانی پڑی تھی ہرنی کی دعا نومی جماعت میں اس میں اچھا خاصا سبکتوگین کا تعارف ہمیں ہو گیا تھا کہ یہ ایک عام آدمی تھا بلکہ غلام تھا اور شکاری تھا شکار کرنے گیا اور ہرنی کا بچہ پکڑ کے لے آیا آتے آتے اس نے ہرنی کی آؤ پکار سنی اور ہرنی کا بچہ اتار دیا اب ہرنی جب اپنے بچے سے ملی تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی رات کو خواب میں ایک بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ ہرنی کی دعا قبول ہو گئی اس کو بہت ہی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا قبول ہوئی پھر جب لکتوگین کا انتقال ہونے لگا تو وہ اپنے جانشین کے طور پر سمجھتوگین کو غزنی کا حکمران بنا گیا تھا تو ہم کیا کہیں گے کہ جیپال پنجاب کا راجہ تھا جبکہ سمجھتوگین علبتوگین کا جانشین اور غزنی کا حکمران تھا تین ہے وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے کون برف میں رہنے کے عادی تھے بھئی بچو برف میں رہنے کے عادی کون تھے راجہ جیپال کے کل اشکر تو تھا نہیں اس لئے کہ پنجاب میں تو برف پڑتی نہیں تو پھر لامحلہ کون ہوگا غزنی کے لوگ یعنی سمجھتوگین کا جو لشکر تھا وہ لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے برف میں رہنے کے کیڑے کا مطلب برف میں رہنے کے عادی تھے تو آپ کہو گئے کہ سبجھتوگین کا لشکر برف میں سبجھتوگین کے لشکر کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے سوال روما چار وہاں رضائی کا گزارہ کیوں نہیں تھا اس لئے کہ سردی اتنی شدید تھی کہ رضائیوں اس کے لئے کافی نہیں تھی بلکہ اس کے لئے گرم کمرے اور جلی ہوئی آگ کا ہونا ضروری تھا جب پنجاب والوں کی سردیں ختم ہونی تھی وہاں رضائی کی گزارا کیوں نہیں تھا اس لیے کہ وہاں سردی اتنی شدید تھی پنجاب والوں کے لئے کہ وہاں رضائی نا کافی تھی وہاں آگ کا جلاوہ ہونا اور گرم کمروں کا ہونا ان کے لئے ضروری تھا جیپال اس وقت و گئر میں جنگ کیوں نے ہوئی اس لئے کہ فوجیں ابھی رکی ہوئی تھی کہ آسمان سے اولے پڑھنے شروع ہو گئے اور شدید سردی پڑھنے شروع ہو گئی جس کے وجہ سے راجہ کی فوج کوئی تو مر گئے اور کوئی بیکار ہو گئے دیکھو بھئی بچو سیکڑوں اکڑ کر مر گئے ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہا گئے جو بچے حسان خطا ہو گئے اس سے پہلے آپ نے کیا لگا لینا ہے اس سے پہلے دفعہ تن آسمان سے گولے پڑھنے لگے یعنی بے موسمی برف گرنی شروع ہو گئی بس تو یوں کو ہو کہ جب فوجیں رکی ہوئی تھی تو بے موسمی برف پڑھنے کی وجہ سے شدید سردی پڑھی جس کی وجہ سے راجہ کے لوگ سیکڑوں اکڑ کر مر گئے ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے جو بچے ان کے احسان خطا ہو گئے جس کے وجہ سے جنگ نہیں ہو سکی اب جنگ کس کے ساتھ ہوتی وہ تو لشکری سارا بیکار ہو گیا تھا اچھا ابھی بچے ابارت نمبر دو ہے کہ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لئے بہت شکر گزار ہوں مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبد الحمید کو لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہ ہیں بھئی بچو آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لئے بہت شکر گزار ہوں مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبد الحمید کو لکھا یہ خط لکھنے والا کوئی اور جس کو لکھا جا رہا ہے وہ کوئی اور اور مسٹر نعیم الحق صاحب یہ تیسرے آدمی شیخ عبدالحمید صاحب یہ چودھے آدمی ہیں آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی لکھنے والا اور جس کو لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے وہ آگے جا کر بات سمجھ میں آئے گی لیکن ابھی آپ یہ بات سمجھیں کہ گویا کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے ہے کہ آپ کا والا نامہ ملا آپ کا خط مجھے ملا جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ایک بات نہ اپنی طرف سے وہ لکھنا چاہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ بھی یہ بھی متعلقہ ہے انہی کے کیونکہ یہ جو خط لکھنے والے ہیں ان کا تعلق بھی کشمیر کمیٹری سے ہے جن کو لکھا جا رہا ہے ان کا تعلق بھی کشمیر کمیٹری سے ہے اور مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا اس میں جو بات ہے وہ بھی کشمیر سے متعلق ہے اس لیے گویا کہ ان یہ جو خط لکھنے والے ہیں جن کو خط یوں کہو کہ کاتب مکتوب اللہ کو وہ بات سنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کاتب کہتے ہیں کہ بھئی میں جو آپ کو خط لکھ رہا ہوں آپ کا خط مجھے ملا میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا تھا وہ میری نظروں سے بھی گزرا تو اس میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سرینگر دو مختلف جگہیں ہیں حالکہ سرینگر کیا ہے بچو کشمیر کا دار الخلافہ ہے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سرینگر دار سلطنت ہے دار الحکومت ہے دار سلطنت ہے دار الحکومت ہے مقدمات جو بھی ہوں سرینگر میں ہوں گے اور جہاں تک جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھیرنا نہ پڑے گا شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرج تشمیر کی طرف سے ادا ہونا چاہیے تو گویا کہ اب کیا بتا رہے ہیں بچو سید نعیم الحق صاحب سید نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سرینگر دو الگ جگہیں ہیں کن کے خیال میں عبدالحمید صاحب کے خیال میں یا مسٹر نعیم الحق صاحب کے خیال میں تو اب اب یہ جو بات کی جارہی ہے کاتب جو مکتوب کو کہہ رہا ہے اچھا بچو کاتب ہیں یہاں کاتب کون ہیں کاتب ہیں یہاں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو وہ جو خط لکھ رہے ہیں تو اب اب وہ اس خط میں ایک بات تو یہ نکل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خط جو عبدالحمید صاحب کو نعیم الحق صاحب نے لکھا تھا ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سرینگر الگ اور کشمیر الگ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ کشمیر ریاست ہے اور سرینگر اس کا دار السلطنت ہے یعنی اس کا دار الحکومت ہے اور مقدمات جو بھی ہوں سرینگر میں ہی ہوتے ہیں جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدد وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آ جایا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرج کشمیر کی طرف سے آدھا ہونا چاہیے تو گویا کہ وہ سید نعیم الحق صاحب یہ کوئی وکیل ہیں انہیں وہ بیجنا چاہ رہے ہیں سرینگر اور تاکہ وہ کشمیر کا مقدمہ جو اس کی تاریخ وغیرہ ہو وہ بغت کر آئیں تو لیکن مجھے یقین ہے کہ اچھا اب اس کے لیے یہ جس کو خط لکھ رہے ہیں اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالحمید صاحب نے مجھے یہ کہا کہ نعیم الحق صاحب جو ان کو جو آپ کشمیر بھیج رہے ہیں اب کشمیر کے مقدمے کی پیروی کے لیے تو انہیں سفر خرج وغیرہ کشمیر کمیٹری کو دینا چاہیے تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو جو سفر خرج کے صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی قبول نہیں کریں گے اور یہ کام لیلہ مسلمانوں کے لیے کریں گے اللہ کے لیے لیلہ اللہ کے لیے تو کشمیر کمیٹری کے پاس زیادہ فانڈ نہیں ہے ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ بلا کسی قسم کے معافضے اور سفر خرج کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک عجر جزیل کے مستحق ہوں گے بشمار عجر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں عجر ضرور مل جائے گا تو بچو اس میں جو مکتوب علیہ ہیں وہ کوئی اور ہیں قاتب ہیں علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں گویا کہ کیونکہ کشمیر کمیٹری کے یہ بھی رکن چیئرمین تھے وہ بھی رکن ہوں گے کہ بھائی جو ہے نا اپنا وکیل مسٹر نعیم الحق صاحب ان کو ان کو بھیجنا ہے کشمیر کے مقدمے کی پیروی کے لیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مسٹر نعیم الحق صاحب کے نالج کا اندازہ اس وقت سے لگاؤ کہ انہوں نے جو خات عبد الحمید کو لکھا تھا اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سری نگر کوئی الگ جگہ ہے اور کشمیر الگ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ کشمیر یہ ریاست ہے ملک ہے اور سری نگر اس کا دار سلطنت ہے دوسری بات وہ اس نے مکتوب علیہ کو یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الحمید صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کو سفر خرچ بھی دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سفر خرچ پہلے تو اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ نعیم الحق صاحب لیں گے لیکن اگر ایسا ہو بھی تو کشمیر کمیٹری کے پاس تو فانڈ ہوتے ہی نہیں وہ کہاں سے دیں گے میں تو انہیں یہ ہی کہوں گا کہ وہ اللہ کے لیے اور مخلوق کی خدمت سمجھ کر یہ کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عجر جزیلتہ فرمائے گا گویا مکتوب علیہ کو علامہ اقبال یہ باتیں لکھ رہے ہیں اب یہ عبارت ہم نے اس انداز میں سمجھی اب اس کے سوالوں کے جواب دیکھیں کہ کس حد تک ہم دے پائیں گے علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا خلاصہ لکھئے اب دیکھو مکتوب مکتوب علیہ ہی انہوں نے بھی لکھا کیونکہ انہیں پات پتہ ہے کہ اس عبارت سے مکتوب علیہ کون تھا نہیں سمجھا رہا اس لئے مکتوب علیہ ہی لکھتے ہیں جس کی طرف خط لکھا علامہ اقبال نے اسے کیا کہا اس کا خلاصہ لکھئے تو توہی بچو اس کا خلاصہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی کہ نعیم الحق صاحب نے جو خط عبدالحمید صاحب کو لکھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کشمیر دالو خلافہ ہے سرنگر دالو خلافہ ہے کشمیر کا اور دوسری بات عبدالحمید صاحب نے یہ لکھی کہ انہیں سفر خرج دیں تو پہلے تو انہیں سفر خرج لینے ہی نہیں چاہیے کیونکہ کوئی نامور وکیل ہوں گے ان کے پاس پیسے خوب ہوں گے لیکن اگر وہ لینے بھی چاہیں تو کشمیر کمیٹی کے پاس فانڈ نہیں ہوتا لہذا میں انہیں یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کے لیے حجر عظیم کے لیے یہ کام کریں یہ ہے اس کا خلاص پہرے کا خلاص آپ لکھ دیں گے تو یہ اس کا جواب ہوگا نمبر دو سفر خرج سے کیا مراد ہے سفر خرج سے مراد آنے جانے کا کرایا اور راستے میں کھانے پینے کے اخراجات رہنے کھانے پینے اور رہنے سینے کے اخراجات وغیرہ جس طرح بھی بچو آدمی سفر میں جاتا ہے تو آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا مثلا لاہور سے اگر کوئی آدمی راول پنڈی جاتا ہے تو لاہور سے راول پنڈی کا کرایا پھر کھانا پینا پھر وہاں کا رہنا پھر واپسی لاہور آنا تو یہ سارا سفر خرج کہلاتا ہے تو سفر خرج سے کیا مراد ہے سفر خرج سے مراد ہے کرایا رہنسین اور کھانے پینے کے اخراجات سوال نمبر تین ہے اس پیرا گراف کا عنوان لکھئے اس پیرا گراف کا عنوان لکھئے تو بھئی بچو آپ کے ذہن میں پڑھ کر اس کو کیا عنوان آیا آپ میں سے کسی نے سوچا کہ آپ کا والا نامہ ملا جس میں یہ یہ تھا کشمیر کمیٹی کشمیر کمیٹی کے پاس فانڈ نہیں پھر جو مسٹر نعیم الحق صاحب ہیں وہ مفت میں یہ کام کریں تو اللہ انہیں عجر جزیل عطا فرمائے گا علامہ محمد اقبال لکھ رہے ہیں کسی کو تو اس کے ایک عنوان تو ہے کشمیر کمیٹی دوسرا علامہ اقبال کا کشمیر کے لیے کردار اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو فل فور ذہن میں آ رہے ہیں سوال نمبر چار ہے کہ سید نعیم الحق وکیل ہیں انہیں سری نگر کیوں بلایا ہے کشمیر کمیٹی نے انہیں سری نگر بھیجا تاکہ وہ کشمیر کے مقدمے کی پہروی کریں کشمیر کمیٹی نے انہیں سری نگر بھیجا تاکہ وہ کشمیر کے مقدمے کی پہروی کریں کشمیر کا مقدمہ چلتا رہا ہے بچو کافی دیر تک سوال نمبر پانچ ہے عجر جزیل کے معنی عجر جزیل کے معنی بے شمار اور بے حساب عجر بے شمار اور بے حساب عجر تو بھئی بچو ساری جتنا ہمارا اردو کا جتنی تحریریں ہیں جو اسباق اور جو مضمین ان کی طرح یہ تفہیمیں عبارتیں بھی آپ نے پہلے ان کو خوب سمجھنا ہے اور پھر ان کے سوالوں کے جوابات اپنے الفاظ میں درست تحریر اور مضمون کے ساتھ دینے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بات کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے اللہ آپ کا ہمیں اناثر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ